میری مائی ہزویڈ نام کا ایک ڈراما حالی میں اچھے ہندی ڈبنگ کے ساتھ آیا ہے اسے دیکھنے کے لیے آپ کو اس کے ٹوٹل سکسٹین اپیسوڈ دیکھنے ہوں گے اور ہر اپیسوڈ کی لینگ ایک گھنٹے کے آس پاس رکھی گئی ہے بات کریں اس ڈراما میں ایسا کیا ہے جس سے آپ کو اسے دیکھنا چاہیے تو میں آپ کو اس کی تھوڑی بہت سٹوری سمجھا دیتا ہوں اس کی کہانی فوکس کرتی ہے کانگ جی وان نام کی ایک لڑکی کے اوپر جس کی لائف پوری طرح برباد ہو چکی ہے اس کی خود کی بیسٹ فرینڈ جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی اس نے ہی اس کے ساتھ اتنا گلت کیا کہ اس کی قسمت پر آپ کو ترس آنے لگے گا اور اسے ہزوڈ بھی ایسا ملا جو صرف اس کے ٹکڑے پر جیتا ہے اور اس کی ساس اس پر اتنا ٹورچر کرتی ہے کہ اس کی لائف پوری طرح جھنڈ ہو چکی ہے وہ لوگ اس سے اتنا کام کرواتے ہیں کہ ٹینسن سے اس کو جان لیوا بیماری ہو جاتی ہے اور جب اس کے دوست کی سچائی اس کے سامنے آتی ہے کہ کیسے انہوں نے اسے پیار بھری باتوں میں فسا کر اس کا فائدہ لیا ہے تب یہ لوگ اسے جان سے مار بھی دیتے ہیں سچ میں آپ کو اس کی قسمت پر بہت دکھی محسوس ہوگا اور شروعات سے ہی انٹریسٹ بننے لگے گا پر آپ سوچ رہے ہوگی کہ وہ مر ہی گئی تو کہانی میں بچا کیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ کہانی یہی سے شروع ہوتی ہے کہانی میں کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے وہ اس ٹائم میں پہنچ جاتی ہے جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی مطلب جب انہوں نے مل کر اسے فسایا تھا اور دھیرے دھیرے اس کو ریالائز ہوتا ہے کہ وہ دوہزہ تیس سے دوہزہ تیرہ میں آگئی ہے اور جو بھی چیز اس کے ساتھ اس ٹائم ہو چکی تھی وہی سب دوبارہ سے ہو رہا تھا مطلب اب اسے ایک اور چانس ملا ہے اپنے فیوچر کو صدھارنے کا اسے وہ گلتی پھر سے نہیں کرنی جسے کر کے اس نے اپنی لائف برباد کر لی تھی اور آگے وہ آپ جس طرح ان سے اپنا ریوینج لیتی ہے سچ میں آپ کو کافی پسند آنے والا ہے اس درامہ کی اسٹوری کافی زبردست ہے اور کانگ جیوان اپنے آپ کو جس طرح بدلتی ہے وہ پوری طرح کنیٹ کر لیتا ہے وہ اب کسی بھی حالت میں اسی گلتی کو واپس نہیں دورانا چاہتی درامہ میں تھوڑی بہت کومیڈی بھی دیکھنے کو ملتی ہے باقی ایکٹریس کی پرفارمنس سبھی چیزیں اچھی ہیں اس درامہ کو دیکھنے سے پہلے مجھے لگا تھا کہ نارمل ہی ہوگا اچھا نہیں لگا تو کانٹینیو بھی نہیں کروں گا کیونکہ اس کا نام میری مائی ہزبینڈ تھا جس سے مجھے لگا کہ کوئی نارمل سی لاؤو سٹوری وغیرہ دیکھنے کو ملے گی سیمیلر سی جیسی باقی کی ہوتی ہیں پر اس درامہ کی کہانی تھوڑی الگ لگی اور شروعات ہی اتنی اچھی طرح ہوئی کی آگے دیکھتا ہی گیا پر بیچ میں تھوڑا بہت بور کر سکتا ہے آپ کو اب سکسٹین اپیسوڈ ہیں تو کچھ اپیسوڈ تو بور کر ہی سکتے ہیں پر ایسا نہیں ہے کہ آگے جاننے کی چاہت نہیں ہوگی آگے جاننے کے لیے ایکسائٹمنٹ تو بنی رہتی ہے یہ درامہ مجھے اس مہینے کا سب سے اچھا ریونج درامہ لگا اور میں آپ سے یہی بولوں گا کہ اگر آپ ریونج درامہ دیکھنا پسند کرتے ہو آپ نے گلوری جیسی ماسٹرپیس سیریز دیکھ رکھی ہے پھر تو اسے بھی آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے پر ایک بات اور بتا دوں درامہ رومانٹک بیسڈ ہے تو تھوڑا بہت کسنگ بغیرہ دیکھنے کو ملتا ہے جسے آپ سکپ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں مجھے یہ درامہ کافی پسند آیا وہ الگ بات ہے کہ بیچ میں تھوڑا بور ہوا تھا میں پر اچھا لگا کانگ جیوان کا بدلہ لینا کافی پسند آیا اور وہ شروع میں سیدھی سادھی سے جس طرح اپنے آپ کو بدل لیتی ہے وہ دیکھ کر مجھے تو کافی مزہ آیا اور اس درامہ سے ہمیں پتا بھی چلتا ہے کہ اگر ہم سیدھے پڑ جائیں اور اپنی آواز نہیں اٹھائیں تو لائف کس طرح ہو جاتی ہے اس لیے صحیح سمیہ پر اپنے لیے صحیح فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے لیے کون صحیح ہے اور کون نہیں تو پھر اس درامہ کو دیکھ کر کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ درامہ کیسا لگا آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں گوڈ بائی